دیش میں اینیمل مووی کے ریلیز ہونے کے بعد ایک نام کافی زیادہ چرچہ میں آ گیا یہ نام رنبیر کپور اور بابی دول کے علاوہ ترپتی ڈیمری کا ہے رنبیر کپور کے ساتھ اینیمل فلم میں ترپتی نے ایسا سین شوٹ کروایا کیوہ کافی زیادہ چرچہ میں آ گئی چلی جانتے ہیں کون ہے ترپتی ڈیمری سال 2030 میں رشمی کا مندانہ رنبیر کپور کے ریڈ رول والی فلم اینیمل میں انٹیمیٹ سین دیکھ کر پرسیدھوئی ابھی نیتری ترپتی کا نام ترپتی ڈیمری ہے جو کی پروفیشن سے ایک ایکٹریس اور موڈل ہے ان کا جن year 1994 میں 23 فوری کے دن بھارت دیش کے اتراخن راجے کے گڑھوال میں ہوا تھا ترپتی بھارتی ناغریتہ رکھتی ہیں اور برتبان میں ان کی عمر 30 years کے اسپاس ہے ترپتی نے اپنی پڑھائی اپنے گھر کے پاس موضوع ڈی پی ایس اسکول سے پوری کی وہیں انہوں نے مہارا سکوڑے میں ابھی نیک کلا سرچکٹ میں گریجوشن کی پڑھائی کی ہوئی ہے انہیں سب سے زیادہ پرسیدھی تبھی ملی جب year 2018 میں انہوں نے لیلا مجنو نام کی فلم میں لیلا کا کردار نبھایا ترپتی کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ابھی نیتری ہی نہیں بلکہ ایک سنگر بھی ہیں کبھی کبھی یا لائیو میوزک کاریکرم میں دیش کے پرسید گائکوں کے ساتھ سنگنگ بھی کرتی ہے ترپتی کے پتا جی کا نام دینیش ڈیمری اور ان کی ماتا جی کا نام مینکشی ڈیمری ہے ان کے بھائی کا نام آشوتوش ڈیمری ہے جو کی انڈین ائرلائن میں کام کرتے ہیں وہیں ان کی بہن ہے جن کا نام کرتی کا ڈیمری ہے جو کی ساکٹوئر پروفیشنل ہے میڈیا سے باتچیت کرنے کے دوران ایک بار ترکتی نے بتایا تھا کہ ان کے پتا جی ہر سال راملیلا اور دشارے کے موقع پر گھر کے پاس ہونے والی راملیلا میں دیوی دیپتاو کا کردار اضاف کیا کرتے تھے اینیمل مووی میں دیئے گئے انٹیمیٹ سین کی وجہ سے شوشل میڈیا پر دپتی کی کافی چرچا ہو رہی تھی پرانتو اگر ان کے شوشل میڈیا اکاؤن پر نظر ڈالے تو یہ شوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہے انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات 2017 میں تب کی تھی جب انہیں موم نام کی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اس کے پاترپتی کو سنی دیول اور بابی دیول کی لیڈ رول والی پوسٹر بوائی فلم میں بھی کام کرنے کا موقع ملا پوسٹر بوائی میں شیہ اس ترپڑے نے بھی کام کیا تھا اور ترپتی نے فلم میں ترپڑے کی گلفرنڈ کا کردار ادا کیا تھا اس فلم میں ترپتی کے کردار کا نام ریا تھا حالانکہ ابھی تک ان کا نام کچھ خاص چرچہ میں نہیں آیا تھا پرانتو امتیاز علی نے اپنی فلم لیلا مجلوم میں ترپتی ڈیمڈی کو شامل کیا اور انہوں نے فلم کی مکہ ابھی نے تری ترپتی کو ہی بنایا ترپتی نے بھی فلم میں اپنے کردار کے ساتھ کوئی وفاداری نبائی اور فلم ریلیز ہونے کے بعد ترپتی کا نام بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہونے لگا تھا اور یہ پرسید ہو گئی اور آبینیمل فلم سے ایک بار پھر انہوں نے تکڑا کمبیک کیا ہے اور اچھی خاصی چرچہ بٹوڑی ہے ترپتی نے فلموں کے علاوہ اوٹیٹی پلیٹفارم پر بھی اپنے حسن کا جلوہ بھی کھیرا ہوا ہے یہ 2020 میں بلبل اور کالا نام کی اوٹیٹی فلم میں ترپتی دکھائی پڑی تھی ان میں سے بلبل کو بھارتی ابھی نیتری انوشکہ شرما کے دوارہ پروڈیوز کیا گیا تھا اس پرکار سے دیکھا جائے تو ترپتی وولی ووڈ کی مکہ فلموں کے ساتھ ہی ساتھ اوٹیٹی پر بھی کام کر چکے ہیں پرانتو انہیں اینیمل فلم کے اندر دیئے ہوئے انٹیمیٹ سین کی بدولت تگڑا کام حاصل ہو گیا ہے پتہ دیکھی فورپس ایشیا کے دوارہ year 2021 میں 30 under list میں ترپتی کا نام شامل تھا اس کے علاوہ year 2020 کی وولی ووڈ کی بیسٹ ابھی نیتری کی لسٹ میں انہیں آٹھوے اسثان پر رکھا گیا تھا تثہ year 2020 کے times of india کی 50 سب سے بیسٹ محلاؤں کی لسٹ میں انہیں پیسوہ اسثان دیا گیا تھا بتانا چاہیں گے کہ 2020 میں بلبل نام کی اوٹیٹی فلم کے لیے انہیں فلم فیر اوٹیٹی اوارڈ پرابت ہوا تھا یہ اوارڈ بیسٹ ابھی نیتری کے لیے انہیں ملا رنبیر کپور کے ساتھ عشق فرمانے کے بعد ترپتی اب کارتی کاررین کے ساتھ بھل بھل یتری میں اپنا کمال دکھائیں گی اس مووی کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے ترپتی کے فینس کارتی کے ساتھ ان کی کیمسٹری دیکھنے کے لیے بے قرار ہے آپ پتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ترپتی ریمری کیسی لگتی ہے اور کس رول میں وہ زیادہ اچھی لگی اینیمل میں یا بل بل میں یا فن لیلا مشنوں میں کمنٹ کر بتائیں جرور تھانکس پور پوچھے